اسلام علیکم دوستو میں ہوں تلحسیب اور آپ کے اگرے وائنڈنگ شوپ آپ کا اپنا چینل وائنڈنگ شوپ اچھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میرے چینل کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جو سرمیشن کے آرمیشن کے علاوہ کوئی ویڈیو نہیں ملتی ہے یعنی ہے پاور ٹولز کی مغیر میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی دو چار ویڈیو ڈالی ہوئی ہے آج میں آپ کے پاس اس کے ہم نے پہلے بھی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اور یہ وہی ہے جس کو ہم نے وائنڈ کیا تھا اور الحمدللہ یہ صحیح چلتا ہے ہم نے کوئی لاکھوں ہزاروں آرمیشن کو تکریبا وائنڈ کر دیوں اللہ کا شکر ہے کہ یہ بڑے بہت سے توبہ سے تو کہ کبھی کوئی آرمیشن ایسا نہیں ہے جو جل کے واپس آیا ہو میں یہ آپ کو چلا کر سیکھ کر آجتا ہوں کہ یہ بھی بلکل ہوکے ہے مگر پھر بھی ہم اس کو وائنڈ کریں گے اور دوسرا یہ تھا کہ لوگ بول لیتے کہ یہ اس کی وائنڈ ہی ہے اور ریورس ہوتی ہے آپ نے اس کو فارورڈ وائنڈ کیا تھا تو میں نے بولا چلو یہ گلا بھی آپ کا دور کر دیتے ہیں اس کو ریورس میں مائنڈ کر کے آپ کو آج بہنڈ کریں یہ دیکھ لو ہو میں ابھی آپ کو کھول کے چیئے کرواتا ہوں کہ یہ وہی اپنا گرینڈر ہے جو ہم نے وائنڈ کیا تھا اور اس کی ویڈیو بھی ڈالی تھی مگر آج ہم پھر اس کو وائنڈ کریں گے مگر آج تک اس کا یاد ہے کہ میں اس میں چونتیس نمبر ڈالا تھا مگر الحمدلللہ بلکل ورکنگ کرنیشن میں تھا کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا مگر یہ ہے کہ صرف آپ کی جو کنفیوجن ہے اور ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ ان کو کلیر کرنے میرا مقصد ہوتا ہے وائنڈنگ ہم اللہ کا شکر ہے ایسی فارمولا آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم فارمولا وہ آپ کو بتاتے ہیں جو جس کا ڈالنگ اپنا جننے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے بہرحال پھر بھی آج ہم اس کو وائنڈ کریں گے انشاءاللہ ایچ وائنڈنگ کے اندر وائنڈ کریں گے اور یہ ابھی دیکھو یہ فارورڈ وائنڈنگ ہے چین کے اندر یہ ہم نے وائنڈ کیا تھا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ویڈیو ڈالی وہ بھی ہے ابھی تک تو آج ہم اس کو وائنڈ کریں گے ایچ کے اندر اور بھی برس وائنڈنگ کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیس طرح وائنڈ ہوتا ہے دیکھ لو یہ ویڈیو ایسے ہی نہیں بنتی دیکھو انگلی پوری کڑھو گی نائف کٹر لگ گیا ہے کومڈیٹر کے کنڈے کھوڑتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کرو اور کمنٹ بھی کیا کرو اچھا تیار ہے آرمیچر میرا وائنڈ ہونے کے لیے بلکل اوکی ہو چکا ہے سب سے برا لگتا ہے میرے کو یہ پرانے آرمیچر جو وائنڈ ہوئے ہوتے ہیں ان کے کارٹکن کو صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا ابھی آپ دیکھ لو کہ یہ ہے جیسے ہمیں ہم اس کو وائنڈ کرنا ہے ریورس میں یا فارورڈ میں فارورڈ وائنڈ کرنا ہو تو کنیکشن بارہ پہ لگانا ہے اور اگر ریورس کرنا ہے اس کو تو پھر کنیکشن ہم اس کا چودہ پہ لگا کے پھر اس کو کر دیں گے ریورس وائنڈ اچھا یہ تو ہو گیا اس کا چلو ابھی میں بات کروں گا ڈریل مشین کی جیسے اگر ڈریل مشین کی آرمیچر کا سائز بھی تقریبا یہ ہوتا ہے تو اگر ڈریل مشین ہمیں پتا ہے کہ ہمیں دونوں طرف چلانی ہے تو جب بھی ڈریل مشین کو وائنڈ کرنا ہے تو کنیکشن بلکل سلاٹ کے سامنے جو کنڈا ہوتا ہے نا پہلے والا ہی کنیکشن اس پہ لگا کے فارورڈ وائنڈ کر دینا ڈریل مشین آپ کی دونوں طرف بلکل ایگوریٹ چلے گی وہ ابھی کچھ لوگ فسے ہوئے تھے ڈریل مشین کے آرمیچر میں تو میں نے بولا چلو ان کو بھی ہاتھ کے عادی بتا دوں تو اگر آپ کو ڈریل مشین بنانی ہو تو ڈریل مشین کے آرمی کنیکشن جو ہے ہمیشہ سامنے لگتا ہے بلکل سلاٹ کے سامنے ٹھیک ہے کوئی سی بھی ڈریل مشین ہو ایکس وائز ایٹ کسی بھی کمپنی بارہ سلاٹ چوبیس پھلی کمیٹر ہوتا ہے تو بلکل سامنے لگا کے پھر اس کو فارورڈ وائنڈ کر دی رہا ہے تو انشاءاللہ ڈریل مشین سے ہی چلے گی ڈریل نمبر جاؤں بہترین ہوتا ہے اس کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی اب اس میں بھی میں 33 نمبر ڈالوں ڈالوں گا اس کے اندر 33 ہی ڈال دوں گا 33 یا 35 ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو گھن لیتے ہیں سامنے اس کے لئے جھری ہے اور جھری کے آگے والے سے میں اس کو شروع کر رہا ہوں اور کنیکشن لگا ہوں گا چوڑا کے اوپر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اس کو ریورس ادھر ہی کر لیا اور اگر ہم اس کو پیچھے کی طرف سے دیکھیں گے جہاں سے ہمارا کنیکشن تو پیچھے سے سامنے سے دو اپے تیکن میں ظاہر ایک سیکوین سے کنیکشن بتا دوں تو میں یہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں سے گن کے چودہ بھی لگا ہوں تو اپنی جگہ پہ آگیا اب ہم اس کو کریں گے ریورس وائنڈنگ اور وائنڈنگ کریں گے ایچ ترن ڈالوں اور اس کے اندر 35 ڈال دیتا ہوں چلو بیسے 34 بھی ڈال جاتے ہیں تر 30 بھی ڈال سکتے ہیں تو مستہ نہیں اب وائنڈنگ ریورس ہے تو کنیکشن بھی ریورس ہوگا ہمیشہ کی طرح اگر فارورڈ وائنڈنگ ہوتی تو فارورڈ ہی کنیکشن ہوتا اب ریورس وائنڈنگ ہے تو کنیکشن بھی ریورس ہوگا پھر واپس اسی کے اندر 30 اب اس والے وال کو کمپلیٹ کر کے دوسری طرف چلتے ہیں اب یہ دیکھیں گنیکشن میں نے اس کے لگا دیا اب ہمیں جو ہے اس طرف اس کے برابر ڈالنا دیکھنا تو آپ نے یہی سے دیکھ کے یہ اس کا پیچھے والا بلکل برابر ہے جب اس کو یہاں سے پکڑ کے یوں گھماؤ گئے تو یہ اس کے بلکل opposite side آ جائے گی ٹھیک ہے یہ آسان طریقہ بتا رہا ہوں اب ہمیں تار کو تھوڑے بغیر یہاں سے لیانا ہے اس کے پیچھے جہاں سے ہم نے کنیکشن ختم کیا یہ اس کے برابر والے سے گرنا شروع کر دیں گے اور یہاں سے پھر چودہ گن کے کنیکشن لگا دیں گے واقعے 1 موسیقی ٹھیکل موسیقی 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 اس طرف ہم نے اس کو اپسوٹ سائٹ پر ڈال دی تین اب ہم یہیں سے گنا ہوں گے جہاں ہمارا یہ ختم ہوا ہے اس کے پیچھے کی طرف یہاں سے گنا ہوں تو اب ہم یہاں سے اس کو اس طرف دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور ہی چھے یہاں سے اب ڈبل میں شروع ہو جائے گا چھے کی پچھے اور کنیکشن ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جہاں سے ختم ہوا تھا پہلا ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے گنا ہیں گے تو ہمارا چوتھا کنیکشن بنے گا یہ جو ہمیں یہاں سے ہمارا ہرمیچر اس طرف گیا تھا اب واپس یہی کنیکشن یہی سے شروع ہو جائے گا چھوڑہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ گنا بھی لینا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور یہ چوتھا ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے تار اس طرف گومایا تھا اب واپس اسی تار سے جوائن مار گئے یعنی اسی کنڈے میں ہمارا بھلائے گا اور پھر ہمارا ہرمیچر دوسری طرف چل جائے اچھا ہم نے پہلے اب اس در تین ڈالے تھے اب اس کے اپس سائیڈ پہ ہم نے یہاں چار کوائل ڈال دی ہے اور اگر آپ یہاں پیچھے دیکھو گے تو ہمیں ایک کوائل کا صرف ہمارے یہ جو ہے کنیکشن کنڈے وہ اب جو نیکسٹ ہم ڈالیں گے لاشٹ والا تو یہاں سے شروع ہو گئے یہ بیچ میں دو ہمارے خالی بچ گئے یعنی اس طرف اب ہمارا ایک ہی کوائل خالیاں ڈالے گا ٹھیک ہے اب اس طرف ہمیں ڈالنے ہیں ادھر ہم نے ڈال گے چار تو اب دیکھو ہونے جاری ہے اب ہمارے تین کوائل ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ایک پورشن ہمارا کمپیٹ ہو چکا اور اب ہمارا دوسرے لاشٹ والا جو ہے وہ آخری کوائل یہاں ڈالے گا اور پھر یہاں پر ایس شیپ کمپیٹ ہو جائے گی ابھی دیکھو ایس سمجھ میں نہیں آرہا مگر ابھی لاسٹ والا ڈالے گا تو انشاءاللہ ایس کمپیٹ ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھو صرف ٹین کنڈے اس کے خالی تھے پہلا اس پر لگ گیا اور اس کے بعد اب یہ دیکھو ایک اور دو لاشٹ میں آپ کے پاس تین ہونے چاہیے پھر آپ کو پتہ سل جائے گا کہ آپ کی بھی جو بھائنے بلکل ہو رہی ہے اب اس کے ساتھ لگ گیا جو جہاں سے ہم نے تار ادر گھمایا تھا یہاں سے لگ گیا اب بھی سینٹر والا خالی ہے بلکل اور اس کے بعد لاسٹ والا یہ سنگل تار لگا ہوا اور یہاں پر آکے ڈبل ہو جائے گا یعنی پہلا اور آخری مل جائے گا ٹیک ہے میں آخری کوارڈ ڈال کے پر آپ کو دکھا رہا ہوں گو کیسی یہ ہو گیا ہمارا ایچ کمپلیٹ پہلا اور آخری شرح یہاں کے مل گیا اور اب یہ آپ دیکھ رہو گے اوکے اب ہم اس کے پیپر کاٹ گیا پر چلا کرواتے ہیں اچھا یہ بھی میں وارنش نہیں کری اس کو پیپر وارب اٹھا لیا اب ہم اس کو فٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں پہلے اس بعد میں وارنش کریں موسیقی 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 اچھا confir Llows تم teammate یہ مجھے آیا جائے ہے ڈال آئے ہم اگر اس پر قد لگا ہلا وہاں ہے اور کمیٹیٹر بھی اپرانہ دلکھا سا کاربن جو وہ شولا مارا ہے مگر بلکل نوٹیشن ہوکی ہے اور یہ بہترین چلے گا جیسا پہلا چلے گا انشاءاللہ ویڈیو کیسے لئے کہ میں سیکشن میں ضرور بات آئیے گا اور چینل پر سبسکرائب نہیں بات کر لیجئے گا اپنا بہت خیالہ دیگا میں دماؤں میں آتا رکھیں اللہ حافظ